اشہد ان محمد رسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین پاکستان کے داخلی اور خارجی مسائل پر بات کرتے ہوئے ہم سیاسی اور معاشی لحاظ سے تفصیلی جائزہ لے چکے ہیں معیشت کے حوالے سے ہم نے نہ صرف اپنا نکت نظر پیش کیا بلکہ ان تمام کافشوں کا ذکر بھی کیا جو سود کی لانت کو ختم کرنے کے لیے دینی جماعتیں کر رہی ہیں اور اگر یہ بھی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ وہ عدالتی اور سیاسی محاذ پر باقاعدہ ایک جنگ لڑ رہی ہیں ان ساری تفصیلات میں جانے کی ضرورت ہم نے اس لیے محسوس کی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صغیرہ و قبیرہ گناہوں سے انسان کو آگاہ کیا ہے ان میں سے سودی لیندین وہ واحد گناہ ہے جسے اللہ نے اپنی آخری کتاب قرآن پاک میں اپنے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ قرار دیا ہے قرآن پاک میں اللہ رب العزت اسلامی معیشت کا ذکر اگرچہ مختصر لیکن انتہائی جامع زوردار اور فیصلہ کن انداز میں کرتا ہے اور کسی قسم کی ہیل و حجت کو قبول نہیں کرتا اب ہم پاکستان کے داخلی اور خارجی مسائل میں معاشرتی بیگار نے جو رول ادا کیا اس کا ذکر کریں گے قرآن پاک کا ہر کاری جانتا ہے کہ اس آخری آسمانی صحیفے میں جتنی تفصیل سے اور جتنے وعاش شگاف انداز میں انسان کے معاشرتی معاملات کا ذکر ہے اس کا عشرِ اشیر بھی انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے کسی دوسرے گوشے کا نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور اسلام آخری دین ہے لہذا قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کے ذریعے اگرچہ زندگی کے انفرادی اور اجتماعی تمام گوشوں پر انسان کو برپور تعلیمات اور ہدایات دے دی گئی لیکن خاص طور پر معاشرتی اور سماجی سطح پر اسلام ایک واضح اور مکمل نقشہ سامنے لاتا ہے اور گھر کو بنیادی یونٹ قرار دے کر اہل خانہ کی دینی تعلیم و تربیت پر اسرار کرتا ہے تاکہ ایک سال معاشرہ کی بنیاد پر سکے یہ اسی تربیت کا اثر تھا کہ یہ دعویٰ کیا جا سکتا تھا کہ اکیلی اور نہتی عورت بھی دور دراز کا سفر کرے تو کوئی اس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت بھی نہیں کرے گا لیکن جب سے دنیا پر مغرب اور اس کی تہذیب کا غلبہ ہوا ہے تو وہ تمام معاشرتی و سماجی اقدار جو انسان کو اشرف المخلوقات بناتی ہیں رفتہ رفتہ انسانوں کے کردار و عمل سے مہو ہوتی جا رہی ہیں اور ان کی جگہ غیر انسانی غیر اخلاقی اور حیوانی خسائل پر مبنی آدات و خسائل نے لے لی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ غالب قوم مغلوب قوم پر تہذیبی اور ثقافتی لحاظ سے بھی اثر انداز ہوتی ہے برے صغیرے ہند انیسویں صدی سے بیسویں صدی کے وسط تک انگریز کے زیر تسلط رہا بدقسمتی سے انگریز نے دوسری غالب قوتوں سے ایک قدم آگے بھر کر اپنی تہذیب اہل ہند پر مسلط کرنے کی کوشش کی برے صغیر میں دو بڑی قومیں بستی تھی ہندو اور مسلمان ہندو تو صدیوں سے بیرونی قوتوں کا غلام تھا ان کا تو محض آقا تبدیل ہوا لہٰذا معاشرتی سطح پر تبدیلی سے انہیں کوئی بڑا فرق محسوس نہ ہوا جبکہ مسلمانان ہند کو پہلی مرتبہ غلامی کا کلادہ اپنی گردن میں ڈالنا پڑا مسلمانوں کو اللہ تعالی نے قرآن پاک کے ذریعے ایک باقاعدہ سماجی نظام عطا فرمایا ہے اور اسلامی تہذیب اسی سماجی نظام پر استوار رہی جو ان کے دین کا لازمی جز ہے انگریز نے اس فرق کو سمجھتے ہوئے مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا عجب بات یہ ہے کہ انگریز کے دور حکومت میں مسلمانوں نے انگریز کی ان کوششوں کو زیادہ کامیاب نہیں ہونے دیا اور بہت کم لوگوں نے حکمرانوں کی تہذیب اور ان کے طرز بودھ و باش کو اپنایا لیکن بدکسمتی سے قیام پاکستان کے بعد ہر گزرتے دن کے ساتھ مسلمانان پاکستان نہ صرف مغربی تہذیب اور انگریزی طرز زندگی سے متاثر ہوتے چلے گئے بلکہ یہ کہنا ہرگز مبالغہ نہ ہوگا کہ انہوں نے مغرب کی بے حیاء تہذیب کو خود پر مسلط کر لیا اور اسلامی تہذیب حصے ہی نہیں مشرقی اقدار سے بھی مو مور لیا قیام پاکستان کے اے وقت کی جو تصاویر یا ویڈیوز ہمارے سامنے آتی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں مردوں کے لباس ہماری اسلامی اور مشرقی اقدار کے مطابق تھے شلوار کمیز پگری تحمد اکثریت مردوں کا لباس تھا اسی طرح عورتوں کا لباس بھی ہماری اسلامی اور مشرقی اقدار اور روایت کے مطابق تھا پردہ چادر اور باہیال باس یہاں کی معاشرت کا حصہ تھا یہاں تک کہ مسلمان علاقوں میں بعض غیر مسلم عورتیں بھی پردہ کرتی نظر آتی تھی جبکہ مسلمان معاشروں میں یہ بھی روایت تھا کہ عورت کو ڈولی میں بٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جاتا تھا یہ اس دور کے معاشرے کی بات ہے جب برے سغیر میں انگریز کا تقریباً دو سو سالہ تسلط مکمل ہو رہا تھا کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ انگریز نے اس دو سو سالہ دور تسلط میں ہمارے معاشرتی نظام کو بدلنے کی کوشش نہیں کی ہوگی یقیناً کی لیکن اس کے باوجود ہماری معاشرت کو وہ تباہ نہ کر سکا اگرچہ قائد عظم محمد علی جنا اور ان جیسے چند بڑے لیڈرز کا لباس مغربی تھا لیکن پاکستان بننے کے بعد ایک دن کے لیے بھی قائد عظم نے مغربی لباس نہیں پینا بلکہ قائد عظم نے مشرقی طرزے بودھ و بائش اختیار کر لی وہ سادہ لباس پینا جو اکثر مسلمان انگریز کے دور میں پہنتے تھے اور مغربی لباس کو مکمل طور پر ترق کر دیا کیونکہ نیا ملک اسلام کے نام پر مارز وجود میں آ رہا تھا لہذا قائد عظم نے واشغاف الفاظ میں کہا کہ ہمارا آئین قرآن ہے ہونا یہ چاہیے تھا کہ قیام پاکستان کے بعد ہماری معاشرت قرآن و سنت کے حکامات کی عملی تعبیر ہوتی لیکن حیرت کی بات ہے کہ ہماری جس معاشرت کو انگریز اپنے دو سو سالہ دور تسلط میں تباہ نہ کر سکا وہ ازادی کے بعد ہم لوگوں نے خود مغرب کی نکالی میں تباہ کر ڈالی آج جب ہم وزاروں میں نکلتے ہیں تو ہمیں ہرگز محسوس نہیں ہوتا کہ یہ کوئی اسلامی معاشرہ ہے بلکہ یہ تو مشرقی ادار کا حامل معاشرہ بھی نظر نہیں آتا حقیقت یہ ہے کہ اسلام دین فطرت ہے اللہ تعالی نے ایک مرد اور ایک عورت سے نسل انسانی کی پیدائش کا سلسلہ شروع کیا اور دونوں کے حقوق کو فرائض متین کر دیئے بصیعت انسان مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں البتہ ہر ایک کا دائرہ کار مختلف ہے لیکن مغربی تہذیب نے اس نظام کو تل پٹ کر دیا مرد اور عورت ایک دوسرے کے دائرہ کار میں گس گئے اور فرائض اور حقوق کے حوالے سے غیر فطری انداز اپنا لیا مغرب کا سماجی نظام تو مکمل تباہی و بربادی کا شکار ہو چکا ہے اب مغرب نے اپنی تمام کوششوں کا رخ اسلامی ممالک کی طرف پھیر دیا ہے تاکہ سوشل انجینئرنگ پرگام اور دوسرے خوش ناموں کے ذریعے ہمارے خاندانی نظام کو بھی تباہ برباد کر دے اور بے حیاء معاشرے کو ہم پر مسدد کرنے کی کوشش میں مصروف ہے جبکہ اسلام ایک باعفت و باہیاء معاشرہ کی تشکیل چاہتا ہے اور اسلامی تعلیمات میں حیاء پر بڑا زور دیا گیا ہے اہل ایمان مردوں اور عورتوں کو سورہ نور میں نگاہوں اور شرم گاہوں کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ جو اہل ایمان میں فہاشی پہلانا چاہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک سزا ہے آج مسلمانوں کے اندر سے حیاء ختم کرنے کے لیے اغیار تو میند کر ہی رہے ہیں لیکن بدقسمتی سے انہیں ہمارے ہی معاشرے سے بھی ایسے دست و بازو میسر ہیں جو مغرب زدہ ہیں اور اس کے سہولتکار بنے ہوئے ہیں بے ہیائی کی ایجنڈے کو آگے برھانے کے لیے خواتین کو عزت و شرف سے محروم کر کے مردوں کے ہاتھوں ان کا استحصال کرنے اور اشتہاری اشیاء بنانے کے لیے نت نئے پروگرام ترتیب دیے جا رہے ہیں جبکہ قرآن حکیم نے سراحت سے بیان کیا ہے کہ اس امت کے خیر امت ہونے کی وجہ ہی نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی ذمہ داری ادا کرنا ہے لہٰذا بے ہیائی کے اس سلاب کے آگے بند باندھنا ہماری دینی اور قومی ذمہ داری ہے قومی ذمہ داری اس لیے ہے کہ قیام پاکستان کا مقصد یہ تھا کہ ہم یہاں اللہ کے دین کے مطابق اپنا سیاسی معاشی اور معاشرتی نظام قائم کریں گے قائد عظم نے بار بار اپنے خطبات میں یہی فرمایا کہ بحصیت مسلمان قوم ہماری طرز بودوباش غیر مسلموں سے بالکل الگ تھلگ ہے ہمارا جینا مرنا ہمارے اقدار اور روایات اور رسوم اور رواج سب کچھ مختلف ہے صرف اسی مقصد کے تحت مسلمانان برے صغیر نے پاکستان کے لیے جان و مال کی بے مسال قربانیاں پیش کی اور اپنے گھر بار زمین و جائداد اور کاروبار و ملازمت چھوڑ کر پاکستان کو اپنا وطن بنایا ان عظیم تر قربانیوں کے پسے پردہ صرف ایک ہی خواب تھا کہ پاکستان میں سیاسی معاشی اور معاشرتی طور پر خلاف دے راشدہ کے دور کی یاد تازہ ہوگی ورنہ ہندووں سے الہ ہو کر علیدہ ملک بنانے کی ضرورت ہی کیا تھی انفرادی طور پر نماز روزہ زکاة اور حج کا احتمام تو متحدہ ہندوستان میں بھی ہو رہا تھا لہٰذا بصیت پاکستانی قوم بھی یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم معاشرتی سطح پر قرآن و سنت کے اصولوں کے مطابق اسلامی معاشرت قائم کرنے کی کوشش کریں وما علینا اللہ البلا